ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں میں مذہب مذہب سے دلچسپی بڑھ جائے گی اور کاروباری طور پر ضرورت سے زیادہ وہ کریں گے اگر قانونی معاملات ہیں تو قانونی معاملات کو حل کرنے کے لیے بڑی اب کوشش کی جائے گی طبیعت میں تیزی آ رہی ہے اور ان کو اس تیزی سے یہ ویسے ہی تیز لوگ ہیں ویسے یہ عام حالات میں بھی یہ تیز ہیں اوبر سے پلینٹ ایک ایسا آ گیا ہے ان کے نامیں خانے میں تو ان کے ذہن میں مزید تیزی آ جائے گی سوچ سمجھ کر رہے ہیں تھنڈے دل سے اپنے معاملات کو حل کریں یہ جو پچھلے چار پانچ ہفتوں سے پیسہ نکلا ہے ان کا ضرور اس سے زیادہ پیسہ نکل گیا ہے اور دباؤ پڑ گیا وہ ختم ہو گیا ہے اب اخراجات سے واسطہ نہیں پڑے گا اور ایک تبدیل ہی آ جائے گی رومانٹک لائف رومانس رومانٹک لائف میں ان کو بڑا جو آگے ستارے آ رہے ہیں وہ ان کو اس بات کی نشانتے ہی ہو رہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے جو قدم اٹھ چکی ہیں اگر یہ واپس لے سکتے ہیں ان اقدام کو تو واپس لے لیں آگے جو پلینٹ ہے وہ جو پلینٹ ہوتا ہے رومانس کا جس زورہ کہتے ہیں وہ پلوٹو سے مل رہا ہے اور تین مارچ تک ملے گا اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو رومانوی ہمارات ہیں بڑی غلطیاں کرنے والے ہیں اور ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اپنی صورتحال کو سنبھالیں اگر ان کو سمجھ آ چکی ہے تو اب بھی دماغ سے کام لیں ون آگے چل کر خراب ہوں گے آئے دن ان کو کچھ پتہ چلتے گا کوئی راز آؤٹ ہونے والے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی بات جو بھی حملی افراد ہیں تو رومانوی طور پر تو اب اصل معاملہ تو اب شروع ہوئے ہیں یا تو یہ ہوشم آ جائیں گے یا پھر یہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھیں گے جو بعد میں ان کے لئے بڑی پرشانی کا باعث بن جائے گی تو ان کو بڑی غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور اپنی طبیعت کے تیزی کو کنٹرول کریں بہرحال ایک واضح بات نظر آتی ہے کہ ان کے رومانوی معاملات میں گڑڑ ہو چکی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سمجھنے اور اس سسلی میں سوال سر ہیلتھ ہیلتھ ٹھیک ہے نارمل ہے ہیلتھ ان سے ڈڑتی ہے یہ اتنی نمی توانائی ہے کہ ہیلتھ خود گھبراتی ہے کہ یہ آدمی کون کہا رہا ہے ہیلتھ یہ گہتی ہے میں کتے پاس گئی ہیں ہیلتھ یہ گہتی ہے میں کتے پاس گئی ہیں اگر سکتا ہوں ٹارس ٹاری حضرات کا سار یہ ہے کہ ان پر پیسے کا بہت زیادہ اخراجات سے ان کا بہت بڑا واسطہ پڑھ گا تھا پچھلے چار پانچ ہفتوں سے اب وہ صورتحال ان کی تبدیل ہو جائے گی اور اس طرح تبدیل ہونے سے اگر انہوں نے اتیاد نہ کی تو مزید اخراجات سے واسطہ پڑھ سکتا ہے اور پھر بہت زیادہ پیسہ نکل جائے گا اور یہ پلینر جو ہے یہ پانچ ہفتے کے لیے آئے ہوئے تو پانچ جب تمہیں پیسے نکلتے نکلتے بہت زیادہ نکل جائے گا ان کو بڑی اتیاد سے کام لینے چاہیے جانتا کہ ان کے تلق ہے اس کا اپنا رومانی معاملات بڑی اہم ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ توجہ سے بات کیا کریں ان معاملات پر لوگ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں کہتے ہیں آپ سوال نہیں کر رہے رومانس کے حوالے سے تو سوری عزرات جہاں تاں سورمانوی تلق ہے آپ اس سورمانوی تلق کو آپ کو ضروری زیادہ آگے جا رہے ہیں جتنا آپ کو جانا چاہیے آپ اس سے کہیں آگے نکل گئے ہیں اولمپیک پرائز اگر لینا ہے تو پھر تو ٹھیک آپ آگے نکل گئے ہیں سب سے لیکن اگر رومانس کا معاملات ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں بعد میں آپ پریشان ہوں گے تو اپنے آپ دیکھیں کہ میری صورتی حال ہے کیا کتنا امکانات ہیں کتنے مجھے ہونا چاہیے ایکٹیو اس طرح چلیں اب میں آ رہا ہوں آگے جوزہ کی طرف اچھا ان کی ذرا ہیلتھ کا بتا دیں نا ہیلتھ پیسہ بھی نہ زیادہ نہ کم جو پرانی جو روٹین چلی آ رہی ہے اسی پہ چلے گا ممکن تھوڑا سی بہتر ہو جائے کوئی ٹریول تو نہیں ہے ان کا جی کوئی ٹریول کے چانسز ٹریول کے چانسز اتنے نہیں ہیں جتنے کیسے بات کی چانسزیں ہیں یہ پیسے کو اڑھائیں نا یہ آ رہا ہے معاملہ کہ یہ پیسے کو اڑھائیں گے ضرور زیادہ خرج کریں گے جیمین آئی جوزہ جو جو مین فیکٹر ہے سامنے آ رہا ہے اگلے پانچ ہفتوں میں ان لوگوں کے لیے پروپوزل جو ہیں وہ زیادہ امکان آنے اچھا ماشاءاللہ آبادی خانہ آبادی اس کو آپ خانہ آبادی کہہ لیے یا دو تین اور نام بھی ہیں بہرحال بتا دے نا کیا نام ہے جی میں بالکل ستارہ شناس ہوں بعد میں بتا دوں گا لیکن ان کی چار پانچ ہفتے آنے والے جو ہیں ہم وہ ان کی پروپوزل آنے کا بہت زیادہ امکان ہے انتیس جنوری تک امکان ہے اگر یہ شادی میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں لے رہے ہیں چاہتے ہیں اب موقع ہے ان پروپوزل سے سب پروپوزل کو ذرا اچھی طرح جانچیں پرکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں بعد میں نہ کہنا اوہ جی ہمارے شادی میں رکاوٹ آگئی ہے پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر دکتی ہے دو آ سکتی ہیں پروپوزل کا پلانٹ جو ہے وہ واضح واضح آیا ہوا ہے جہاں تک جوزی عزارات کا ینگ نوجوان جوزی عزارات کے تعلق ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سسلہ انتیس جنوری تک رہے گا اور کاروبار وغیرہ اگر وہ کاروبار وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی جو جو ان کو متاثر کر رہی ہے جو قابل ذکر ہو جو جو ہیلپ سیکھ رہے گی اب زیادہ پروپوزلوں والی بات ہے تو ہیلپ تو بہت اچھی ہوگی مچھا مچھا مناچ دی پھرا ذینی طور پر بہت تیزی رہے گی ٹھیک ہے اب آجا جناب کینسر پر سرطانی حضرات ہاں جی سرطانی حضرات کے لئے اثر یہ ہے کہ آپ کی ازواجی زندگی میں اکثر تو تو میں میں یہ اکثر رہتا ہے یہ سسلہ تو تو میں میں والا اور آپ اکثر ذرہ ذرہ سی بات کو بتنگڑ بنا کر اپنی ازواجی زندگی کو خراب کرتے ہیں خراب کرتے ہیں میں آپ کو یہ واضح بتا رہا ہوں کہ اب چانس آگے ہیں اور یہ جانس جو ہے چھ مارچ تک آپ کی مدد کرے گا آپ اپنی ازواجی زندگی کو سمجھیں سمجھیں اور اس حساسیت سے باہر نکلیں ستارے ایسے لگے ہوئی ہیں کہ پانچ چھ مارچ تک ازواجی معاملات کو خوشگوار بنانے میں آپ کا مدد ملے گی آپ اپنی حساسیت کو دفع کریں اور ان معاملات کو حقیقی نظر سے دیکھیں اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے ازواجی زندگی بہتر ہو جائے گی جانتا کہ آپ کی مریخ کا تعلق ہے جو کہ تبدیلی ہوئی ہے آج ہی سے تبدیل ہو رہا ہے پانچ چھے ہفتوں کے لیے تو جو مریخ ہے وہ آپ کی کافی مدد کر رہا ہے ایک تو آپ کی صحت پہ حال ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آپ کاروباری طور پر کوئی نئے قدم اٹھا سکتے ہیں اچھا چانس ہے نئے قدم کے ہاں جی اگر آپ اٹھائیں گے تو مریخ آپ کے مدد کرے گا تین چھ مارچ تک اس حصلے میں آپ کی طوانائی میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی خود دمادی میں اضاف ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ایک نئی نیا احساس ہوگا اور ازواجی زندگی کو ٹھیک کرنے کا چانس ہے اس سے فیدہ اٹھائیں اور ونباد میں پھر وہی آپ کی احساسی ہے تو پھوئی آپ کے ازواجی قسم کی تلخیاں اور جگڑے وہ سامنے آ سکتے ہیں جی سامنے آ سکتے ہیں میں آگے چل سکتا ہوں جی لیو اسدی حضرات ہاں جی یہ جو لیو حضرات ہیں ان کی تخلیقی صلحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہیں پہلے بھی ان کی تخلیقی صلحیتیں جو اروج پر ہیں اب جو پلینٹ آگئے وہ پانچے ہفتوں کے لیے ان کی تخلیقی صلحیتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا بشرتے کہ یہ تخلیقی صلحیتوں کو صحیح طرح استعمال کریں کئی دفعہ جلد بازی میں ہو سکتا ہے وہ تخلیقی صلحیتوں کا صحیح فیدہ نہ اٹھا ہے نئے صبر و تعمل سے اپنی تخلیقی صلحیتوں کو برو اکار لائیے اور اس میں آپ کو مزید آپ کی پاپلارٹی میں اضافہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ جو اگلے چار پانچ ہفتے ہیں رومانوی طور پر آپ کے حق مارے ہیں آپ محسوس ہوگا آپ کو کہ آپ اس سسلے میں آپ کی طبیعت میں تیزی آ جائے گی یا رومانی معاملات میں تیزی آ جائے گی اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملنے کا امکان ہے لیکن اس تیزی میں تیزی میں اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھایا تو اس کا الٹا اثر ہوگا آپ قدم اٹھانے کے لیے متاثر کریں گے دوسروں کو لیکن تیزی سے قدم اٹھانے سے آپ متاثر نہیں کر پائیں گے الٹا نقصان ہوگا تو ذرا ان معاملات میں فیدہ اٹھائیں یہ بعد میں یہ جو مریخ ہے آپ کے رومانس کے گھرم آیا ہے یہ دو سال بعد آئے گا اچھا یعنی اگر ابھی کچھ نہیں ہے تو پھر دو سال لمحی نہیں اور پلانٹ بھی مدد کرتے رہتے ہیں لیکن میں صرف مریخ کی بات کر رہا ہوں تو یہ پھر دو سال بعد آئے گا اور یہ جو معاملات آپ ابھی جن کو سنبھال سکتے ہیں کوشش کریں آپ کی رومانوی زندگی مجھے اگر آپ سوشش میں سے کام لیں تو آ کے حق میں ہیں آجائیں جی اور اگر آپ نے اپنے انا سے کام لیا تو پھر پرابلمیٹک ہو جائے گا آجائیں جی ورگو سنبلہ میں سنبلہ کی طرف آ رہا ہوں سنبلہ کے جو واقعات ہیں وہ ان کے چوتھی خانے میں مریخ داخل ہو رہا ہے اگر سنبلی اداعت اپنے گریلو پراپٹی اور خانگی امور میں دلچسپی لے رہے ہیں تو ذرا اپنے آپ پر کنٹرول کر کے لے آپ سب کو بٹھائیں اپنے خانگی گریلو پراپٹی کے معاملات کو بڑے سوش سمجھ کے ٹھنڈے مزاج سے لگتا یہ ہے کہ آپ میں چرچرہ پانی یا غص آئے گا اگر آپ نے غصے سے کام لیا تو آپ پھر وہ خاترخواہ نتیج حاصل نہیں کر پائیں گے جن کی آپ کو خواہش ہے لیکن پلینٹ آپ کے مدد کرنے کو آگے ہیں آپ گریلو معاملات میں پہلے بھی دلچسپی لے رہے ہیں اس کو بہتر بنا رہے ہیں تو ابھی مزید یہ ہے اس پلینٹ میں آپ کو تقویت ملے گی اور بڑے ٹھنڈے دل دماغ سے اپنے پراپٹی کے گریلو معاملات حل کریں اس سے آپ کے لیے بہتر آ رہی ہے جہاں تک آپ کے رومانوی معاملات کے تعلق ہے یہ ہمیشہ آپ کے حق میں رہتے ہیں ہمیشہ پیچھلے کئی سالوں سے آپ ذرا اپنے زنگی پر اپنے واقعات پر نگاہ ڈالیے آپ محسوس کریں گے کہ رومانس ادھر ادھر سے آتا ہی رہا ہے اب جو ستارہ لگ رہا ہے وہ آپ کے لیے امتیان کا بحث بنے گا آپ کے پانچویں خانے میں پلوٹو اور جو زورہ ہے وہ کٹھے ہو رہے ہیں آنے والے ایک دو مہینے کے لیے تو یہ جو زورہ ہے یہ رجعت میں چلا جائے گا آپ کے پانچویں خانے میں ہوگا تو آپ اولاد کے لیات سے رومانس کے لیات سے ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں یہ جو کچھ آپ نے پچھلے دو تین سالے میں کیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن آپ کے لیے تین چار ہفتے بڑی عام آ رہے ہیں آپ اپنے معاملات کو سمجھیں کیا آپ کو رومانی معاملات کرنے چاہیے کیا جو کچھ آپ کو پیش ہو رہا ہے مواقع آ رہے ہیں کیا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے کیا آپ کے کچھ لوگ ایسے تو نہیں جو آپ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ ان معاملات کو اچھی طرح اچھی طرح سوچیں سمجھیں خاص طور پر اولاد کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کر گئے اور یہ تین چھ مارچ تک ستا رہے ہیں چھ مارچ تک تو اولاد کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں سمجھتے ہیں اس کو اپنے اچھی طرح سوچ لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں لبرا میزان ہاں جی اب میں میزان کے طرف آتا ہوں اور میزان کے جو پلینٹ ہیں وہ ان کو جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ جن کا میں اکثر ذکریہ کرتا ہوں میزانی افراد کے حوالے سے جو ان کو بہت ہی قریبی لوگ ہیں وہ کوئی تیز ترین قسم کے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں اچھا ایک پلینٹ ان کے مدد کرے گا پورے سال لیکن یہ جو وقتی طور پر تیز ترین لوگ داخل ہو رہے ہیں یا آپ ان کو داخل کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کر ان کو قریب لائیے وہ کیا کریں گے اگر آپ سوچے سمجھے بغیر قریب آگئے ہیں آپ کے اعتماد پر پورے نہیں اتریں گے اچھا تو آپ پہلے سے سوچ لیجئے اور ان قریبی لوگوں سے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں پہلے ہی جو قریبی لوگ آپ کے کام کی جگہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو بڑے دھوکھیں دی ہوئے ہیں آپ ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ پچھلے ایک دو مہینے تک میں یہی شورٹ ڈالتا رہا ہوں کہ آپ ان سے بچے دھوکھا دیتے رہے ہیں جی اب فرق یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی داخل ہو رہا ہے آپ کے گریلو آپ کی کام کی جگہ بہت اچھا آدمی داخل ہو رہا ہے وہ آپ خود محسوس کریں گے کہ مجھے ایک اللہ نے ایسا قابل اعتماد دوست یا قابل اعتماد تعلق پیدا ہو گئے ہیں لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے جو کہ اپنی غرض کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور تیزی سے داخل ہو رہے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ یہ لوگ تیزی سے آ جا رہے ہیں نمبر دو آپ کے دماغ میں پہلے سے زیادہ تیز خیالات آئیں گے تو آپ ان خیالات کو ایڈٹ کریں سمجھیں کہ ان میں سے کون سی بات کرنے والی ہے کون سی جلدی سے میرے دماغ مہا کر داخل ہو گئی ہے تو آپ ان خیالات کا بھی جائزہ لیں آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ تیز ہو جائیں گے اور آنے والے پانچ ہفتوں میں ذہنی طور پر جو آپ کو اللہ نے تیزی دی ہے اس سے مشکل سے مشکل معاملات حل کریں کوشش کریں ابھی آپ کے پاس پلانٹس مدد کریں گے اور کچھ ایسے خیالات بھی آئیں گے جن کو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں اتنی جلد بازی میں ان کو تش تضباب نہ کر دوں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے گا اپنے ذہنی زندگی کو پر نظر رکھیں اور مشابرت سے جو اچھے خیالات ہیں ان پر عمل کریں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ان پر آپ زیادہ نظر رکھیں ان میں کوئی تیز ترین آ رہے ہیں آپ کو چٹڑا پن ہوگا سمجھیں کہ یہ کون داخل ہو رہے ہیں اور ایک آدمی ایسا بھی داخل ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی جس کی خواہش ہے جو ایسا ہوتا ہے تیز تھی اچھا کئی لوگ ان کو اپنی لف کے بارے میں دانا سٹ رہے ہیں بہت سارے لوگ پہل اگر یہ معورہ استعمال ہو سکتا ہے تو یہ ان کی لائف تیز تھی کئی لوگ آئے رومانس بہت زیادہ تیز ہو رہا تھا رومانوی اپنی میزانی افراد آپ کا رومانس بہت ہے بڑے امتیان میں داخل ہو گئے تیزی ابھی رہے گی آپ کہہ رہے ہیں آپ بچ کریں اور اپنا ذرا سوچ سمجھ کر بچائیں بھئی اپنے آپ کو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اچھی صورت بھی ہو سکتی ہے پھر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتیاد کا دامن مت چھوڑیں سکارپیو جی اکرب سکارپیو سار یہ ان کے زندگی میں بڑی تیزی آئی ہوئی تھی پچھلے پانچ ہفتوں سے یہ خود سمجھتے ہوں گے محسوس کرتے ہوں گے کہ میں جس طرف میں جو کچھ سوچتے ہوں اس کو کرنے کے قابل ہوں فلانٹ ساتھ تھے زندگی سرگرم تھی رومانس صحیح مہنم میں رومانس تھا مگر اب یہ لائف چینج ہو رہی ہے آج سے آج سے آپ کو اپنے مالی معاملات کو بڑے دھیان سے بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر حل کرنا ہوگا اگر آپ نے جیسے کہ آپ کی عادت ہے آپ خطرات کی پرواہ نہیں کرتے آپ جوش مہا کر فیصلہ کر دیتے ہیں اب اگر آپ نے اندہ آنے والے چارہ آپ تو میں میں اپنے اپنے مالی معاملات میں کوئی ایسا زوردار فیصلہ کر ڈالا تو آپ کو مہنگا پڑے گا سلوڈا تو اپنے مالی معاملات میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور جلدبازی سے جو کہ آپ جلدبازی سے آپ کو اللہ روک نہیں سکتا انسان تو انسان رہ گیا تو آپ اللہ کی مانیں اور جلدبازی نہ دکھائیں مالی معاملات خراب ہو جائیں گے ان میں تیری کسی صورت آپ کے لئے جائز نہیں اور احتیاط سے کام لیں باقی جہاں تک آپ کا آپ کا کچھ قریبی لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے قریبی رشداروں سے وہ آپ کے لئے پرابلوں بننے ہوئے ہیں آپ ان کے لئے پرابلوں بننے ہوئے ہیں وہ آپ کو وہ شعار سمجھتے ہیں آپ ان کو اپنا مد مقابل سمجھ کر ان کے عاملے سامنے ہیں تو یہ صورتحال اس میں آپ کو مزید مدد مل سکتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک پلانٹ ایسا آگیا ہے کہ ممکنہ آپ کے رشدار قدم اٹھائیں ممکنہ آپ قدم بڑھائیں تو یہ رشداروں سے معاملات اگر حل ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کریں آپ کو یہ چانس ہے اور یہ چانس اگلے پانچ چھے ہفتے ہے اللہ آپ کے مدد کرے آگے میں آتا ہوں سیجیٹریس جی سیجیٹریس کے طرف سیجیٹریس کے اپنے گھر میں مریخ آگیا ہے پیچھلے پچھار پین یا ہفتے ان کے سیجیٹ پر اثر تھا دباؤ تھا اور جو بدخواہ لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے آپ کے نقصان پچانے کی پوری پوری کوشش کر رہے تھے وہ پلانٹ آپ کے چھوڑ گئے آج سے آپ کے اپنے خانے میں مریخ آگیا ہے مریخ کے آنے سے آپ کی طبانائی میں اضافہ ہوگا مریخ کے آنے سے آپ کی سیجیٹ پہلے کے بنیس پر بہتر ہو جائے گی مریخ کے آنے سے آپ جو بدخواہ آپ کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے خلاف کام نہیں کر سکیں گے تو آپ کی طبانائی میں اضافہ ہو رہا ہے خود اطماعی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ زندگی کو نہائیتی جو شو خروش سے گتھم گتھا ہو سکتے ہیں اور اس اسلحے میں آپ اپنا معاملات کو پروفیشن جوب وہ معاملات ٹھیک ہیں سارے ہاں پروفیشن پروفیشن میں پہلے بدخواہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے تھے ان کے پروفیشن میں اب وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور پروفیشنلی ان کی لائف جو ہے آپ بہتر ہو جائے گی صحت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ آپ بتا رہے تھے صحت کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے آپ نے بتایا یہ بالکل اصر تھا لیکن آئی سے ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اچھا آپ محسوس کریں گے خود اطمادی اطمادی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے جب خوش اطمادی ہو تو اطمادی میں اضافہ ہو جائے آدمی قدم اٹھاتا ہے اور زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو آپ کے بروپل اینٹ کسی عزرات نکل گئے ہیں آپ کے جو ذات جو پسے پردہ بدخواہ انہیں جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اور آپ ان سے اگر بچ گئے ہیں ہم آپ کی الہی میں جو تیزی آ رہی ہے اللہ کے شکر ادا کریں اور آپ کی صحت پہرے سے زیادہ بہتر ہوتا گئے رومانس رومانس میں ذرا جلدبازی سے کام نہ لیں اور آپ رومانس میں تین دلچسپی اگر لینے نہیں ہیں تو اس میں جلدبازی آپ کے خلاف کام کرے گی جلدبازی نہ کریں رومانس میں بڑے اٹھنڈی مزائج سے آہستہ آہستہ کیپریکان جدی حضرات کیپریکان کے حضرات جو ہیں ان کے لئے ایک بہت برا پلینٹ آگیا ہے وہ جتنا پچھلے چار پانچ ہفتے میں کہتا رہا ہوں کہ بہتری ہے یوں ہو سکتا ہے اس طرح کریں وہ پلینٹ چلا گئے ہیں مچہ آپ کوئی بھاری پلینٹ آگیا ہے اب جو پلینٹ آگیا ہے جدی حضرات آپ کے جو خفی و دشمن ہیں اب وہ تیز ہو رہے ہیں پس یہ پردہ جو کچھ لوگ آپ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اب وہ اگلے چار پانچ ہفتوں میں پسے پردہ آپ کے معاملات آپ کے جو پسے پردہ دشمن ہیں وہ زیادہ سرگرم ہو رہے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی آپ پر دبا ہو رہے گا تو آپ کو اپنے آپ کو سمالنا ہوگا اور جہاں تک ہو سکے اپنی صحت کی جتنی قدر آپ کر سکتے ہیں کریں اور ضرورت زیادہ سرگرمی ٹھیک نہیں رہے گی اس کے علاوہ آپ کے اپنے خانے میں ایک رومانوی ماحول بنا پڑا ہے یہ جو رومانوی ماحول ہے یہ آگلے پانچ سات ہفتوں تک رہے گا چھ مارج تک بڑا چھوٹا سا رومانت ہے چھ سات ہفتے تک رہے گا تو اتنے ہی رہتے ہیں جب تک پلانٹ رہنا ہے اتنے ہی کہنا پڑتا ہے تو آپ اس حصے میں کئی پلانٹ تو آتے ہیں ساری زندگی میں پڑے رہتے ہیں پھر جاتے ہی نہیں ہیں رومانس کے چادی وادی ہو جائے پلانٹ جلے جاتا ہے آدمی نہیں چھوڑتا وہ آدمی پلانٹ بن جاتا ہے پھر کمل کہتا ہے چھوڑو مجھے آدمی کہتا ہے نہیں چھوڑو نہیں یہ رومانوی اثرات اس طرح ہوتے ہیں تو آپ کے زندگی میں جو رومانس ہے وہ لمبا چھوڑا ہے آگے دو تین مہینے رہے گا ٹھیک ہے اپنی طبیعت اپنے مزاج کے بارے میں اتیاد رکھے نہیں تو افارہ ہونے کا بھی اندیش ہے تو ان معاملات سے اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آجائیں جی اب ذرا بڑا ایک بڑا اہم پلانٹ ہے ایکیوریس دلوی حضرات ایکیوریس حضرات آپ اگر نوجوان دلو حضرات کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اچھا منٹ دو رہ گئے ہیں ہم نے ایکیوریس بھی ختم کرنا ہے اور پائیسز بھی تو میں جتاں جلدی جلدی پورد ہیں تو آپ رومانی معاملات میں پسے پردہ اگر آپ کے رومانی معاملات پسے پردہ چلے جائیں گے آپ لوگوں کو شور نہیں کرنے چاہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے پسے پردہ کوئی رومانی مسئلہ جو ہے اس کو گسیٹا ہوئے اور یہ آنے والے پانچے ہفتوں میں آپ کی زندگی خراب کرے گا اس کو سنبھال کے رکھیں بچیں 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 ورنہ رسوائی ہوگی معاملات خراب ہوں گے رسوائی سے بچیں سنبھال کے رکھیں اب آجائیں پائیسز پہ آپ کے دوست ہے باپ آپ کی بہت کام آنے والے ہیں کام آنے والے ہیں پائیسز پہ آجائیں کیونکہ وہ بہت اتراز کرتے ہیں پائیسز رات کے زندگی میں اٹھائی دسمبر سے بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے اچھا اور وہ محسوس کریں گے کہ ان کے زندگی میں پیدر پہنگ اگلے پورا سال اچھے واقعات ہوتے رہیں گے اچھا ان اچھے واقعات کو یہ سمالیں گے تو بہتر رہے گا اب ان کے زندگی میں بہتر ہی آئے دیں ان کا رومینس کیسا رہے گا رومانی معاملات جاتا ہے کہ ان کا تعلق ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن وہ سارے سال جولائی تک ٹھیک نظر آتے ہیں اچھا جولائی کے بعد پھر لڑائی جگڑا لڑائی کے لفظ میں نے نہیں استعمال کیا آپ نے کیا ہے تو وہ جہاں تک ان کی بہتری کا تعلق ہے جولائی تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے حالات رہیں گے اور فینینشل حالات ان کے جی فینینشل فینینشل حالات ان کے لیے اپریل سے بہت بہتر شروع ہو رہے ہیں بہتر شروع ہو رہے ہیں آئے دن بہتر سے بہتر حالات ہوتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور موسیقی